ایک طرف جہاں پر پردھا منتی نیند موڈی کے دوارہ کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کو لے کر تمام یوزنائے چلائی جارہی ہیں وہیں دوسری اور مرزاپور میں محلہ کسان اب ڈریگن فوڈ کی کھیتی کر کے لاکھوں روپے کا منافع کمارہی ہیں مرزاپور کی یہ پہلی محلہ کسان ہے جنہوں نے گرامیڈ انشل سے ہٹ کے جو چولہ چوکہ ہوتا ہے ڈریگن فوڈ کی کھیتی ہے جہاں پر لاکھوں روپے کا منافع کماری ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جانے گے کہ کس طریقے سے ان کو پروسہاہر ملا اور کہاں سے انہوں نے کھیتی device کو لے اسے ہی ہمیں ڈریکن فروٹ کھی کھیتی کرنے کا آئیڈیا ملے اور اسے دیکھ کر ہمیں ڈریکن فروٹ کھیتی کرنے کا مطلب من ہوا میرا اور پھر اس کے بعد ادیان بیبھاگ ادھکاری میوا رام سری میوا رام سنگ جی کے دورا بھی ہمیں مطلب کچھ پروسہنے کے طور پر بھی ڈریکن فروٹ کی کھیتی کے لیے کچھ ہمیں وہ بھی ملے اندر دین dropping ڈریکن فروٹ کی کھیتی کو اور مطلب بڑھایا لگایا اور بہت اچھا ڈریکن فروٹ کی کھیتی سے ہم نے منافع کمائیا اس سال ہم نے ڈریکن فروٹ کی کھیتی سے لگ بھک مہا فیکڑ میں پانچ لاکھ روپے کی منافع ہم نے کمائیا ہے اور ڈریکن فروٹ کی کھیتی مطلب بہت اچھا کھیتی ہے ڈریکن فروٹ کی کھیتی مہلاوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اپنا گھر کا کام کر کے سوبہ سام اپنا گھر کا کام کرنے کے بعد اپنا کچھ ٹائم ڈریکن فروٹس کی کھیتی میں لگا کے مہلائیں اچھا منافع کر سکتی ہیں مہلا چاہے تو ڈریکن فروٹس کی کھیتی کو خود سے کر کے آتمنیر بھر بن سکتی ہیں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا فائدہ ہے باقی فسلوں کے اپیچھا ڈریکن فروٹس کی کھیتی لگ بھگ چوگونا کے اپیچھا مطلب بہت اچھا ہے اس سے منافع چار گناہ مطلب منافع اس سے کما سکتے ہیں انے فسلوں کے اپیچھا گاؤں میں ہوتا ہے کہ روڑی وادھی سوچ ہوتی ہے کہ جو مہلائیں ہیں وہ گھر میں چولا چوکا کریں گی یا مہلائیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں آپ کو کس طریقے سے پروسہان ملا اور کس طریقے سے آپ کھیتی کرنے ہیں آپ کیا سندیس دینا چاہیں گے ہم نے مانی پردھان منتری موڈی جی کے یوگدان کو بہت مطلب شراحنی مانا کیونکہ ان کے جریے ہمیں مطلب ڈریکن فروٹس کی کھیتی کا بھی مطلب مہلہ کی شان ہوتے ہوئے کھیتی میں نے کیا اور ہمیں ڈریکن فروٹس کی کھیتی کے لیے بہت جگہ سمانیت بھی کیا گیا کیونکہ ہم مہلہ پہلے مہلہ کی شان ہیں اور ڈریکن فروٹس کی کھیتی سے اس سے ہمیں مطلب بہت ہی لاب بھی ہوا اور شمانیت بھی ہم ہوئے اس سے ہمیں بہت اچھا لگا اور مہلائیں آج کل کچھ بھی کر سکتی ہیں چولہ چوکا کیا پیچھا باہر نکل کے کھیتی سے بھی اچھا پیسہ کما سکتی ہیں اور آتمنیر بھر بن سکتی ہیں ہمارے ماننی مودھی جی کا یہ سپنا اور یوگیدان ہے کہ مہلائے آتمنیر بھر بنیں جو کہ ہم بن رہے ہیں آتمنیر بھر خود سے آتمنیر بھر بن رہے ہیں اور ڈریکن فروٹس کی کھیتی کر کے اچھا منافہ کما رہے ہیں ڈریکن فروٹس کے ساتھ آپ اسٹرو بیڈی کی کھیتی کر دیئے اور آگے کس طریقے سے آپ کھیتی آدھونی کھیتی کرنا چاہیں گے کس طریقے سے اس کھیتی کو بڑھانا چاہیں گے ڈریکن فروٹس کی کھیتی کے ساتھ ساتھ ہم اس روویری کی بھی کھیتی کر رہے ہیں اس میں بھی اچھا ہے بیچ میں جو جگہ ہے ڈریکن فروٹس کی کھیتی میں اس میں ہم اس روویری بھی لگا سکتے ہیں انے اور بھی فسل لگا کے ڈریکن فروٹس کے ساتھ ساتھ ہم انے فسل کو بھی اس میں بیچ بیچ میں لگا کے منافع پا سکتے ہیں ڈریکن فروٹس ایک ایسی کھیتی ہے جو آپ کی اس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے آپ نے ایک سال لگایا اور پچی سو سال اس سے منافع کمائیا اور آپ انے فسل بھی ہلدی ہے اور اسٹروویری ہے بیچ بیچ میں آپ اور انے فسل لگا کے بھی منافع پا سکتے ہیں ہاں فیکڑ میں ہی بہت اچھا مطلب منافع اس میں ملا اور محلائیں اس کو آسانی سے کر سکتی ہیں اور محلاؤں کے لیے تو یہ ڈریکن فروٹس کی کھیتی بہت ہی اچھا اور لابدائک کھیتی ہے محلائیں چاہے تو اس کھیتی کو آسانی سے کر سکتی ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ مڈجاپور کی پہلی محلہ کسان وندنا سنگھ تھی جنہوں نے ڈریکن فروٹس کی کھیتی کیا ہے انہوں نے یوٹیوب سے بیڈیو دیکھا جہاں پر کھیتی کے بارے میں انہیں آئیڈیا ملا آئیڈیا ملنے کے بعد انہیں سرکار کی طرف سے اندان بھی ملا اندان ملنے کے بعد انہوں نے ڈریکن فروٹس کی کھیتی شروع کی جہاں ہاں پھیکڑ میں انہوں نے پہلے سال پانچ لاغ روپے کا منافع کمائیا ہے جہاں تین سال سے یہ کھیتی کر رہی ہیں میرے جا پھر سے انبیٹی آن لائن کے لیے مکیس پانڈے کی ریپورٹ